یہ رہے اتی بلا اس کا نام ہے اتی بلا یعنی ہاتھی کی طاقت اتی بلا کا تو ہاتھی کی طاقت اور لچک کا پتہ بھی بولتے ہیں اسے لچک کا پتہ یعنی کہیں لچک ہو جائیں گردن پکڑ لی کمبر پکڑ لی پاؤں پکڑ لیا اگر اسے کارا بنا کر پیتے رہیں اور اسے گرم کر کے اس جگہ باندھیں جہاں وہ پکڑ لیا ہے وہ چھوڑ دے گا دوستوں اتنی ہی نہیں اس کے اندر اتنے خوبیاں ہیں آپ کو ہمیشہ جوان خوبصورت بنا کے رکھے گا اگر اسے چھائے پیتے رہیں گے بار بار جیسے ہم روز چھائے پیتے ہیں صبح ہوتے ہی خالی پیٹ میں چھائے پیتے مرنے کے لیے زلدی مرنے کے لیے یاد رکھو اس کی چھائے پیتے رہیں گے موت آئے تک نہیں مریں گے اس لیے چھائے پیو میں آپ کو چھائے پینے سے منع نہیں کر رہوں خالی پیٹ پیو نہار پیٹ پیو نہار مو پیو بلکہ کبھی اتی بلا کی چھا پیو کبھی پنر نوا کی چھا پیو کبھی دودھی کی چھا پیو کبھی مہندی کے پتے کی چھا پیو کبھی کرے پتے کی چھا پیو کبھی کتی میر کی چھا پیو کبھی پودینے کی چھا پیو کبھی جام کے پتے کی چھا پیو کبھی عام کے پتے کی چھا پیو کبھی انار کے پتے کی چھا پیو ہمیشہ پیتے رہو مگر یہ ایک بار نہیں بار بار پیو بار بار پیتے رہیں گے خوبصورت رہیں گے بیماریاں سے بچ کے رہیں گے آج ہم کیا کرتے ہیں یکیچہ صبح ہوتے ہی یکیچ پتے کی چھا مرنے کے واسطے وہ بھی قالی پیٹ چھا پینا بیڑی مارنا چھا پینا بیڑی مارنا یہ خودکشی کی نشانی ہے یاد رکھو اگر کسی کے اوپر دشمنی ہے اسے خالی صبح ہوتے ہوتے ہیں چھا پیلا کو بیڑی پیلانا سکھا دالو اس عادت دالا دالو آپ کی پوری دشمنی پوری ہو جاتی ہے کی وہ بڑھا نہیں ہوتا انہیں انہیں بھی خوش نصیب بڑھا پہ کی صورت دیکھتا نہیں بڑھا ہونے اس پہلے مر جاتا ہے اور مر کو جنت کو بھی جاتا نہیں بدنصیب جہنم کو جاتا ہے کیوں اللہ سارے گناہ ماف کرتی اللہ غفور و رحیم ہی بلکہ اللہ خودکشی کو ماف نہیں کرتے کیونکہ خودکشی گناہ عظیم ہے یہ معمولی گناہ نہیں اگر کوئی خودکشی کر لیا پھانسی لے کر مر گیا ظاہر کھا کے مر گیا اسے ساری دنیا تھوکتے ہیں اس کو اس کی عزت نہیں کرتے انہیں کہتہ بڑا مالدار ہو انہیں ہندوستان کا بڑا حافی سر ہو اگر خودکشی کر کر مر گا اسے دنیا تھوکتے ہیں ڈرپک ہجڑا ڈرپک ہجڑا بول کر تھوکتے ہیں اس کے موپو اور شریعت کا خانون بھی اسلام کا خانون جو خودکشی کرتا ہے اسے جنادی کی نماز نہیں پڑھانا اسے مغفرت کی دعا نہیں کرنا اور اسے خبرستان میں گاڑنا بھی نہیں اسے ایک میدان میں دیکھ کر کتوں کو پھیکنا ایک میدان میں دیکھ کر اس کو کتوں کو پھیکنا اسے کتے کھانا پورے دیکھ کو عبرت حاصل کرنا خودکشی کا یہ تا بڑا گناہ ہے میرے دوستوں ظاہر کھانا پھانسی لینا یہ جو ہے خودکشی اور بیڑی سگرٹ پینا گھٹکا بار بار کھانا مو سڑا لینا گھٹکا کھا کھا کو موت آنے سے پہلے مر جانا یہ بھی خودکشی ہے دنیا تھوکتی ہے جورو بچے تھوکتی ہیں بےورسی ماتی ملا معلوم رکو کھایا ظاہر گھٹکا کھا کھا کو مر گا بیڑی سیرٹا پی پی کو مر گا دارو شرہ پی پی کو مر گا حرام زیادہ کھانکا کی آج ہمیں جہاں وہاں ہنڈیاں دھونے جاری ہیں اور لوگا ہمنا آنکھیں مار رہی ہیں ہمارے بائی کو بچے آنکے پیٹا پو ہاتھ پھر آ رہی ہیں ہمنا جینے نہیں دے رہی ہیں یہ بےورسی رہ تک نظر اٹھا کو دیکھنے نہیں دیتا تھا ہمارے بیٹیاں کو ہمنا کسی بھی نظر اٹھا کو دیکھنے نہیں دیتا تھا یہ تیز دست سے رکھو تھا آج اس کے موں میں مٹی دان لے کو جاک سوگا برائی کر کر کو وہ برائی کھا گی اسے آج ہمیں دھیرے دھیر کے ہوگی بل کو جورو بچے گالیاں دیتی اور ماں باپ گالیاں دیتی بےورسی کو اتا پال کو جن کو یتتا جن اس کے پرورش کر کو بےورسی بیڑیان پی بی کو مر گا گٹکا کھا 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 مر گا ماں باپ گالیاں دیتی یتتاش نہیں پورے لوگاں گالیاں دیتی انہیں کیا سمجھتا ہے گا تو میں بیڑی ماریا تو دنیا میں بڑا تیس مارخان سمجھتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں میں گٹکا کھایا تو میں بہت عزت من سمجھتے ہیں سمجھ کو گٹکا کھاتا ہے بیڑیاں پیتا ہے پھیکو پورے دنیا والیاں کے موں سے تھکا لیتا ہے آخر مجا کو فرشتین سے تھکا لیتا ہے وہاں جہنم میں سب کے موں سے تھکا لیتا ہے اور اللہ بھی تھکتے رہتا ہے تجھے ماں کی پٹ پہ نو منت تیار کریا نارے تو کیا کرکو آیا سو دیوٹی کو بھیجا تھا تجھے مہین وہ دیوٹی کیا تھی اللہ کو پہچاننا تھا لا الہ الا اللہ کو جاننا تھا محمد و رسول اللہ کو پہچاننا تھا دنیا کو پہچان کرانا تھا مگر تُو کیا کرکو آیا خالی بیڑیاں پھکایا خالی گٹکا کھاکایا ڈالو جہنم میں اسے کہتا اللہ